یہ کیا ہے بھائی اوہ اوہ شانتی بابا اوہ مائی گوڑ شانتی بابا کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے اس کا خزانہ چورا دیا ہے اور یہ کروس پہلے نہیں تھا جیسے میں نے اس کا کیپ اڑا دیا تینٹی سے یہ ابھی ابھی بنائے موسیقی موسیقی یوے واس پہلنے فیلیرز مصافی بابا سے میں جاتا میں ریڈ سٹرم کے پر میں جا کے شانتی بابا سے اور سارا جتنے پر اس کا ٹریجر در خزانہ تھا وہ لاکیس چیز میں رکھ دیا اور پورا اس کا سارا کیپ ہم نے خاضی کر دیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ مجھ پر ابھی حملہ نہ کر دے کیونکہ میں نے اس کا سارا خزانہ دوپ دیا تو وہ بھی کہے گا کہ کس نے دوپا بھائیس میں ابھی اسی کیپ کی طرف بڑھ رہا ہوں تو دوک کو یہاں پر پیٹا جائے اور دوک پیٹ جاؤ یہاں پر تو کیپ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ سب چیزیں قوت کر رہی ہے کہ کیا معاملہ ہے میں یہاں پر آ گیا تو ابھی بھائیس بٹن تباہو ہونا ہے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا سو ای تنگ مجھے لگتا ہے کہ شانتی بھائیس کو پتہ چلی سکھا ہے کہ میں نے اس کا ٹریجر چورایا ہے تو وہ اس پر ابھی حملہ کرنے والا ہے ای تنگ اس نے اس جے کوٹ والا بٹن ہٹا دیا تو ای تنگ مجھے اس کا حملہ کرنے سے پہلے مجھے اس ہی کا بیس یا سے اڑا دینا سے تو میں نے پاس گھر میں کچھ سارے ٹی ایٹی پر ہیں تو یہاں پر لاکھیں بلاس کرتے ہیں ایس گھر میں کم ہی آ گیا تو ابھی میچے چلتے ہیں چھوٹا سا سٹوریل گھوم مجھنا ہے تو اس ہی میں سب پچھتے ہیں جو سٹور پڑھنا ہوتا ہے تو وہاں پر سٹور پڑھنا ہے تو سارے چھوٹ آئی پر دو ہی پر پڑھنا تو ایسے ٹی ایٹی اٹھا دوں اس وائی سکنی کا پر تینڈی آئکن بھی لکھوم تو چلتے ہوں اس کے بیس کو بھنا اوکے گھر میں اس کے کیف میں آ چکا ہوں تو یہاں پر یہ سٹورٹ بیس کا راست ہے تو میں اس کو یہی سے ختم کر دیتا ہوں او مائی گوڈ نو وے یار یہاں پر تو ٹوٹس پڑھے تھے میں بھی کبھی اوپس شیٹ مین پہلے یار میں جتنے ٹوٹس سے اس کو ٹوٹ تو یہ پہلے سے ایکٹیویٹ نہ ہو جائے تو اوکے گائز میں نے جتنے بھی ریڈسٹرون ٹوٹس سے تو وہ سارے ہٹا دیا ابھی شروع کرتے اس کے بیس کو میں نے اقتم سارا کا سارا کرش کر دینا ہے تباہ کر دینا ہے کہ مجھ پر حملہ نہ کریں اور اگر یہ میں بھی نہیں کرتا تو یہ مجھ سے پھر ضرور بدہ لے گا سارے ٹی این ٹی لگا دیا پر کچھ تین ہیں بس اس کو یہاں پر بردو اور باغو یہاں سے یہاں پر ہوگا اور ختم بلکل کے بھی میں نے اس کا سارا خالی کر دیا تو دیکھتے ہیں کہ کیا بچائے آپ پر اوکے گائز کچھ ٹی این ٹی بچے ہیں تو چھوڑو اس کو پھر بعد میں کئی یوز کر لیں گے اور اس کا میں نے سارا کیف تباہ کر دیا اور اب تو ہمارے چل کرنے کا ٹائم آ گیا ہے کیونکہ ابھی ہمیں کوئی پروبلم نہیں ہے نہ شانتی بابا سے نہ کسی اور سے ابھی ہم پورا چل کریں گے شور کے ان کاٹ کر دیں گے کچھ ٹرےڈنگ کر وغیرہ کر دیں گے اسے ہیں اگر ایک یا یہ تو مجھے بلٹ ریش لگیا ہے بٹی کس کے سبب مجھے بلٹ ریش ہے لیکن پیچھے جاؤ یا نہ جاؤ اگر اگر اینکس ہو گا لیکن پولو کرنا چاہیے میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہے کیا اپر اور کسی کیا کاننامہ فرم دیا یا وہ ٹھاڍچ وہ کیا رابط کیسا نہیں ہے اور تک یہ کروز بانان آج ہے ج 똑같ی اوہ شانتی بابا مجھے اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں نے اس کا خزانہ چورا دیا ہے اور یہ کروس پہلے نہیں تھا جیسے ہی میں نے اس کا کیپ پڑا دیا تینٹی سے یہ ابھی ابھی بنایا ہے تو یہاں اگر مجھے کوئی ترول کرنے کیلئے 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 کچھ رہا ہے یا پتا ہے یہ اسے بندہ رہا ہے لیکن انڈر درائیون یہاں پر کیا کر رہا ہے پتا ہے موسیقا اسے موپر رہے کے بکاو موپن کر لے اوکے گئی جاپر چیک کیا میں نے ادر تو مجھے کچھ نہیں ملا سیوائے سٹریس کے لیکن یاپن مجھے ایک ٹرے پڑھون ادر آئے کے ٹرے پڑھون کس چیز مجھے اسے کل کیا ہوگا یہ کیا جو کہ اوہ نو مین گیا مر گیا یہ کیا سا ٹرے پڑھ لگایا اسے اوکے گئیز یا میں یہاں پر سپون ہو گئے وائڈ میں گرنے کے بعد پتہ نہیں میں کیسا یہاں پر سپون ہو گئے ہونا تو یہ چیزیا تھا کہ میں اپنے گر میں ہی سپون ہو جاتا لیکن پتہ نہیں میں کس کرسٹ وائل میں آہیا کہا پر میں سپون ہو گئے اور یہاں پر لکھائے سٹارٹ دا گیم بھائی کیا کیام کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ یارے بابا ہندی سے پھنگا لے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کا دی یارے کہ میں نے کیا کر دیا یہ تو گیم کے اندر ہی میرے ساتھ دوسرا گیم کیل گیا تو کیا کروں سٹارٹ گیم پریس کر کے کیا ہوگا اوکے لیول آن فال ڈیمیج یہ ہے کیا بھائی یہ کیا ہے سائن لگے تو کیا کروں سٹیک دہ فائی بلوکس تو مرواں کے چاہتے ہیں مروانا کیوں چاہتے ہیں یہ بتا کچھ مرو بھائی یہ کہا ہے دیکھتے ہیں کہ مر کر کیا حتے ہیں شاید میں اپنے نیو يوک سٹھی واپس چلا جا سکتا ہوں اگر دیکھ تم کیا ہوتے ہیں تو ابھی بلوکس کو ایک دوسرے کے اوپر میں پلیس کر رہا ہوں تو اس کے اوپر لیڈرز ابھی کیا میں اس سے فولٹ ڈیمیج دوں پتہ نہیں یہ بندہ کیا کروانا چاہتے ہیں میرے ساتھ اوپر چل بھائی کیا ہوا ہے اوپر چڑھو اوپر ہی نہیں چڑھ پا رہا اوپر چڑھا اور یہاں سے اب جمپ مار کے فولٹ ڈیمیج دینی ہے میرے کو بھائی یعنی خود کو میں خود ہی ماروں کیسے ہو سکتا ہے بھائی نو بے مین تو اس طرح مرتے مرتے تو پورے سال گزر جائیں گے لیکن میں مر نہیں پہوں گا بھائی یہ کیا یاد بابا شانتی سے میں نے ایوی پنگا لے دیا وہاں پر ہیلتھی دوبار ریجن ہو رہی کہ گائز گرتے گرتے یعنی پل ڈیمیج لیتے لیتے میری صرف 3 ہٹ کی ایکس پی رہ گئی ہے اور ابھی تو 2 ہے نا 1.5 رہ گئی ہے تو ابھی بتانی کیا ہوگا صرف ہاف ریج پی رہ گئی ہے میرے پاس تو دیکھتے ہیں مر کے کیا ہوگا مار گیا یار پلیز اپنے نیو یورک سیٹی میں سپاون کرا دو یہ کیا ہے بھائی یہ میرے ساتھ کیل رہا ہے کیا نہیں یہ جنگی ہے جنگ ہے کیا ہے یہاں پر بہت سارا بلوک آئرن پڑھا ہے تو ابھی میں کیسے بھراؤں ای تنگ ان کا مطلب ہے کہ میں ڈوب کے مر جاؤں ویسے ڈوب کے تو میں تمہیں ڈوبا کے ماروں گا بابا شانتی ویٹ کرو صرف یہ کیا گندہ مزاک ہے قسم سے یا تو ای تنگ یہاں پر پانی ڈالو اور کیا ہوگا اچھا ہاں تو ابھی میری سانس پول جائے گی اور میں مر جاؤں گا ابھی کرتے ہیں ایسے ہی اور لیولز میں بھی تو یہ رہاں میرے ہڑ جا رہے ہیں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ایسے ہی دیکھتا رہ جاؤں گا کیونکہ ابھی یہ تو کرنا ہی پڑے گا اگر نہیں کروں گا تو میں اپنے ورلڈ ہی نہیں جا پاؤں رہا ہوں یہ کیا ہوگیا ہے ابھی دوبارہ سے مرا دوبارہ سے نیکس لیول ہوگا لاوا فول اوکے یہ نیچے پیٹ کس چیز کا ہے اوہ نیچے تو پریشر پلیٹس لگیں لاوا فول لیکن میں یہاں سے اگر گروں گا وہاں پر مجھے نیچے لاوا دکھائی دیا رہا ہے یعنی یہاں پر میں لاوا سے ڈیمیج لے کے مرنا ہے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے اوہ جیسے ہی میں پریشر پلیٹس یا دوسرے بلوک پر جیسے ہی میں گر جاتا ہوں تو میں دوبارہ یہاں پر ریسپون ہو جاتا ہوں یعنی لیول میرا دوبارہ سے ریسٹارٹ ہو جاتا ہے ابھی بلکل صحیح بلوک پر میں نے گرنا ہے کہ جلی سے ڈیمیج لے کے مر جاؤ دوبارہ صحیح بلکل ساتا ہے اوہ اوہ خیلی گائز یہ لیول بھی ہو گیا تو نیچٹ لیول اب کرتے ہیں انٹی گریوٹی یہ کیا جیپ ٹوٹ کے یہ کیا ہے انٹی گریوٹی پوشن اوکے یہ سپلیش پوشن ہے تو اپنے اوپر ہی ٹرائے کروں گا کیونکہ یا تو کچھ بھی نہیں ہے تو اوہ تو میں اوپر سے نیچے گر رہا ہوں اس کی بجا سے تو اس کی بجا سے میں اس طرح میں اوپر سے نیچے گروں گا اور ڈیمیج دوں گا بس اسی طرح مروں گا نیوک سٹی کو بھی میں کیسے یار فائنٹ کروں کیسے جاؤں گا واپر اوکے تو یہ بہو گیا لیول 5 نیکس لے ہوئے درد سٹون کانٹر اپشن اس میں کرنا کیا ہوگا اچھی تو یہاں پر ڈسپنسر بھی ہے ایروز اور بلوک آف ریڈ سٹون اور کچھ ریڈ سٹون ٹورچز اور ریڈ سٹون اور آئرین پککس تو ای تینک کہ مجھے اس سے کچھ ایسا چیز بنانا ہے کہ ڈیمیج دے کے بس میں مر جاؤ خود کوئی میں نے خود ہی مارنا ہے اس ایروز کی بجا سے میں نے یہاں پر ایک پریشر پلیٹ بناتا ہوں اگر یہ ورک کیا تو مر جاؤں گا اور نہ پنسے ہی رہوں گا تو یہاں پر پریشر پلیٹ بن گئی ہے بھی یہ بس اور ہمارے پاس کچھ مٹیئر نہیں ہے تو اسی کا بنا لو دیکھتے ہیں کہ اس سے ڈیمیج دے کے مریں گے ہے یعنی تو اوکے تیر پڑ رہے ہیں ہمیں اور ڈیمیج بھی ہم سے ہی لے رہے ہیں تو ایسے ہی چیز بنائی ہے یہ دوسرا ہمیں یہ جتنے بھی ریڈ سٹون بغیرہ ہیں یہ ہمیں ویسے ہی ٹرول کرنے کے لئے لگائے ہیں اور اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے ہوتا بھی ہوگا ہے لیول سکس پر آ چکے ہیں تو ابھی بھی 24 لیول باقی ہے بھائی تو اس میں چیز میں ہیں فائر چارج اور نیدھر ریک آئی تنک فائر چارج کو میں گلاس کے اوپر تو نہیں رکھ سکتا کیونکہ نیدھر ریک پر ٹرائے کرتے تو اوکے یہ جل رہا ہے تو ہم بھی اس کے اندر جل لیتے ہیں ہم جل رہے ہیں یہ ابھی جلنا پڑے گا نی یوک سٹی جانے کے لئے ہم پھر سہ مار گئے یعنی we advanced into level 7 the tree trap اوکے چیز میں ابھی کیا ہے آئرین کی پیکیکس سو کیا تو اور کچھ بھی نہیں ہے تو ای تنک تری کٹتا ہوں کیا پتا تری سے ویدنس اپل گھر جائے تو کیکھتے ہیں اوکے تو یہاں سے تو میں خود ہی مر جاؤں گا اور گیا لیترولی اتنے ٹین 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 تھے کہ پوری گیم ہی لے کر دی اوہ این ویل لیل لیول ایٹ سو ابھی اس میں کیا کرنا پڑے گا تو یہاں پر آئین پیکیکس ملی ہے میں اور انویل تو اس کا کیا یوز ہوگا کیا ہم اپنے سر کے اوپر ہی انویل گرائیں گے اوہ وائد میں گرنا ہوگا ایک باری پیر سے چیزٹ پڑھا ہے چیزٹ میں ہیں آئین بلوکس ایک طریقہ ہے بار نکلنے کا یہاں پر پہلے نائٹ کرنا ہوگا یہاں پر میں نے اپنے بیٹ کو کور کر دوں اور یہاں پر بلوک پلیس کر کے اوپر چلو اور یہاں پر سوتے ہیں چلو گوڈ نائٹ ابھی جب ہم اٹھیں گے تو یار باہر ہی ہونا چاہیے مہرے کو ییس باہر ہی ہے جمپ جمپ یار بیٹا بتاؤں گا تمہیں ابھی بتاؤں گا صرف نیو یوک سٹی آنے دو تیری صحیح میں خبر لوں گا بابا شانتی سام سے مروا مروا کے تنگ آ چکا نیدر اب کیا کرنا پڑے گا میں رہا تو یہاں پر کافی سارا اوبزیڈین ہے تو ای تنگ نیدر میں ہی جانا پڑے گا یہاں پر اوبزیڈین میں نے نئی ایسی کی تیسی نہیں کرنی تو 1 2 3 تو یہاں پر پورٹل تو ہمیں ریڈی ہو چکے اور ابھی چلتے ہیں پورٹل کے اندر اوکے گائز میں نیدر میں تو آج ہو لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ میں تو نہ فال ڈیمیج لے رہا ہوں اور نہ ہی جو فائر ڈیمیج ہے وہ لے رہا ہوں نہیں لاوہ میں جل رہا ہوں پتہ نہیں ہے انہوں نے کیا کیا ٹرکس ہے کیا میجک کی ہے کہ کچھ بھی نہیں لے رہا ہوں تو ابھی میں مروں گا کیسے میں تو یہی چیز ہوتی ہے تو یہاں پر موبز ہی دکھائی نہیں دے رہے تو کیا کروں گا یہاں پر چلتے دیکھتے کون سا طریقے سے میں مروں گا یہاں پر آج پاس تو مجھے ایک موب بھی دکھائی نہیں دے رہا يا شاہری اوے انہیں در کے موبز ڈیا گئے پیگلینج نہیں ہے یار کیسے مروں گا یہاں پر دیکھتے چلو اوکے گائز میں نے بھی ویڑا نوٹس کیا کہ میرا ہنگر بار توڑا کم ہو رہے تو آئے تنگ آئے وڈے ڈیو سٹار ویشن ییس مجھے اس میں بھوک کی وجہ سے مرنا پڑے گا کیونکہ اور تو راستہ ہی نہیں ہے تو ابھی دیکھتے کہ ہنگر بار کب تک فل ہوتا ہے اے گائیس تو میرے ہنگر بار تو ہولی ہولی کم ہو رہی ہے تو دیکھتے کہ کب تک فل میں ہنگری ہو جاتا ہوں کہ بس بلکل مرنے کی حالت میں ہو ڈیمیج دینے کی حالت میں ہو تب مزا آئے گا یار گائیس تو میں ابھی نوٹس کرو کہ جو ایفیکٹس تھے میرے اوپر وہ ختم ہو رہے یعنی میں ڈیمیج لے رہا ہوں ابھی صحیح جب میں گر جاتا ہوں یہ ہنگر بار کی وجہ سے کہ میں میری ہنگر کم ہو گی تو ابھی میں ڈیمیج زیادہ لے رہا ہوں تو دیکھتے اوکے تو بس قریب ہی میں مرنے والا ہوں لیکن مرنا میں نے لعوہ میں مجھے لعوہ تو بلکل پسند نہیں لیکن جا کر اب مجبور ہیں تو ہم دوبارہ سے یہاں پر آ چکے ہیں تو یا تو یا تو یار یہ کیا ہے بھائی تو اینڈ والی جگہ میں آ چکے ہیں اینڈ پورٹل نووے میں سو گائیز آئی تنگ اس ویڈیو کے لئے بس ہو گیا کیونکہ اس میں ہم نے کافی لیول سپار کر دیے اور ہم نے شانتی بابا کو بھی اس کا بیس کیو میں نے ڈسٹروئی کے یہ میں نے سب سے بڑی غلطی کر دی اور پھر اس نے ہمیں یہاں پر اس ٹریپ میں ہمیں گرا دیا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم کب تک کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ای تنگ اس ویڈیو نے میڈا آئی ای تنا ہی بس تو اومیل آپ کو اینڈو پسند لے ہوگی تو ہوگی لیکن تو لیو ایر ویڈیو آئی ویڈیو آئی تنگ سبسکرائب اور آئی ویڈیو آئی سکرائب تل دن تک کیورے ہوگی اور بڑی آئی بھائی موسیقی